تشار جی انا بنانتی حسل کے اپنا بلے شوحہستے کرائیز ہے تشار جی انا بنانتی حسل یہاں پردی چاہے جاک پردشتروفی 2021 چاہے جاک تشار جی انا بنانتی حسل سنوانینی نریج جی شرساگر صاحبان چاہے چلا ٹاندونی ٹویل د میں آلیت سانگین آگودورت دنیباد سنماننی پاہنے بھیجائی جی شیرساگر یہنچ سواگت دیا ویسپیٹ آور کلے جانا رہے تیز برا بھر سنماننی کرن جی مورے یہنچ سواگت دیا ویسپیٹ آور کلے جانا رہے تیز برا بھر انکی جی ہزار یہنچ سواگت دیا ویسپیٹ آور کلے جانا رہے یہنچ سنماننی سنماننی راجی جی ہزار یہنچ سامنے 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 جانا رہے سنماننی چندو جی سوناوڑی نا سوناوڑی نا ویسپیٹ آور کلے جانا سامنے 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 جانا رہے بردرس ٹروفی دونوں سر ایک کوڑیس تو بیس منٹ کے اندر یہ چار اوبر ختم ہونے ضروری ہے تورن کی پینلٹی واکران ٹیم کو مل چکی ہیں واکران بنام بیکران ٹیلیون وڑگر دونوں ہی کابل ٹیمز دونوں میں اور دونوں ٹیم کے کھلاریوں میں کوٹ کوٹ کی قابلیت بھری ہے کرکٹ کی لیکن کس کی قابلیت کس ٹیم کے اوپر ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا دیکھیں میدان کے چاروں طرف کراؤڈ دے گا میں نے دیکھا تو اوجہ آئی میری آواز میں بھی تو ہمارے مہمان سندیب جی بڑے کر ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس منج پہ آکے تشریف لا کے اس برادرس ٹروفی کا انن لے تو بیپین جی بڑے کر ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس منج پہ آکے اس میش کا انن لے برادرس ٹروفی دوہزار انیس اور یہ کلین بولڈ پہلی گین کے اوپر یہ پہلا چھٹ کا ملا چار سو چالیس مول کا وکرانت وڑکھار کے لیے قدید جی تھاگری صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس منج پہ آکے تشریف لا کے اس میچ کا انن لے ہمارے مہمان ڈی جے شیوانے ری کی لیا بھائی نائن فائی نائن فائی گروپ ان سفیسے میں گزارش کرنا چاہوں گا اس گروپ سے دیکھئے فٹاکوں کی آتیش بازی ہو رہی ہے برادرس ٹروفی دوہزار انیس رشار گمارے اور نرندر گمارے امرجی مسار ان کے جنم دن کے احسر پر اس ٹروفی کو منائے جا رہا ہیں تو پہلی گین کے اوپر چار سو چالیس وولڈ کا چھٹکہ ملا گین باز کیتن نہیں یہ گین ڈالی تھی اب انہاش پاڈیل کیلے لیکن پھر سے ایک بار رفتار بھریز گین کو ان کے ہاتھوں سے کیلہ ڈیریکٹیٹ اور یہ لگاتا ہے دوسرے ویکٹ کا پتن سنکڑ میں آ چکی ہے بکران تیلے بن بڑھ گھر واقران کے کلاب بلکل کیوں نام نہیں گوزیں گا راجہ چھو چھتر پتی کا کیونکہ ہم کہتے ہیں نا سو سال نام رہنے کے لیے سو سال کے زندگانی ضروری نہیں ہوتی ایک دن ایسا کام کرو تاکہ آپ کا نام سو سالوں تک زندہ رہیں جیتا جاکتا اودان راجہ شیوازی میں ہستر پنسال کی آئیو سوراجہ کا نرمان اٹھیس سال کے عمر جی ہے آدھ کے کرانتی ویر واسدے و بڑھون تفڑ کے لیکن سموچے بھارت میں کرانتی کی لہر لیکن کیا گینڈ باز نے کرانتی لائی ہے واقران کے لیے واقعی قابل تاریب بائی کے طور پر بائی کے طور پر یہ رن آتا ہوا کھاتا کھل چکا ہے بکرانت بڑھ گھر کا دو بکٹے جا چکی ہیں دو بکٹے کے رقصان پر محض ایک رن دیکھئے مقابلے کی گھرمانت بڑھ چکی ہے ایک طرف پیللٹی لی واقعی ٹیم نے دو رنوں کی وہیں دوسری طرف رنوں کے لیے یہ سنگرش کیا جا رہا ہے بلے بازوں دوارہ کیتن مہاتری کی اچھی بلے ہوئے اگیند بازی کے قارن ریوز سٹم کرنے کی کوشش کی تھی ناکام رہے ہمیشہ اس کو میں ضرور کہتا ہوں یہ لگی تو آباد ورنہ برباد ایک ایسے دودھاری تلوار جو چلے تو سامنے والے کی گردن کار دے اور نہ چلے دوستو تو خود کی گردن کٹنے میں دیری نہیں لگتی ایک رن تو ضرور آیا اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا دو رن دو بکٹے کے نقصان پر لیکن یہ کیکٹ ہیں انہی چتاؤں بڑا کھیل یہاں پر دو نظر آ رہے ہیں چار اوبر کے بعد پچاس بھی نظر آ سکتے ہیں سانڈ بھی نظر آ سکتے ہیں لانگ آف کے اوپر سے ماننے کی کوشش کی تھی لیکن یہ گیند اور اس کیچ کے چھوڑا گیا دو رن تو ضرور ملے اور ان دو کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا چار رن یہ کوبچورا ڈرائیو کھیلا تھا اپ ڈرائیو بھلے باز دیپک پاڈیل نے سانڈ بھلے 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 سانڈ ماننی یہ سوریچی ٹوکری سہب آنچہ ایت آگمن ہو تو ہے بھر در شٹوفی دونوں سر ایکونیس یا سپردے مدے می منا باشونتینچ سواغت کردویا اور یا چاچھ ناو کرکے نہیں سر نے اپرمہ نے موسیقی 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 گیارہ رن ایک آور کی سماپتی کے بعد تو دیکھ گین بات چیت بھی رہا اسی لئے میں نے کہا تھا شروعاتی تو گیندوں کے اوپر دو بکٹیں نکالی تھی کیونکہ یہ کھیل ہی ایسا ہے جو جس کھیل کو مانتے ہیں نا اولٹ پھر تین چار رن بنتے میں نظر آنے چاہیے تھے لیکن گیارہ آئے ایک آور کی سماپتی میں کیونکہ اسی لئے اس کھیل کو کہا جاتا ہے چانس آب گلوری آس انسٹنسی اور چھتاؤں کا کھیل ایک ایسا گرگٹ جو رنگ بدلتی تیری نہیں کرتا یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا کھیل جو پہلی دو گیندوں کے اوپر دو آئے تھے اس کے بعد آئے نو کل ملا کر گیارہ دو وکٹوں کے نقصان پر اور یہ دیکھئے آنشائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا ایک رنگ تو ضرور ملے گا بیڈ وکٹ شیطر پر گین کو فیلڈ کیا گیا پرکٹ کے باتا ورنگ میں اپ گھر میں آ چکے کیونکہ دھیر سارا کراوڈ ان چنیندہ ٹیمز کی چنیندہ کھلاریوں کا کھیل دیکھنے کے لئے آ چکے ان تمام کراوڈ کا پھر سے ایک بار میں سواگت کرنا چاہوں گا ایک رنگ تو ضرور ملے گا ٹوٹل بڑھتا ہوا بارہ رنگ دو وکٹوں کے نقصان پر ویکران تبانگار کھیل رہی ہے آؤٹ ہونے والے کھلاری تھے ساکر پاڈل اور ابھی ناش پاڈل اور اس وقت سٹائیکر ان پر ہے دیپک پاڈل دیپک اور درشن پاڈل اب انہیں ساجیداری نہیں بھانی ہوگی کیونکہ یہ میڈل آرڈر کھیل رہی ہے اور میڈل آرڈر کے کھلاریوں کو اب اچھا کھیلنا ہی ہوگا اور یہ گیند ہوا میں ایک اور کھلاری کا وکٹ نکالتے ہوئے درشن پاڈل کے پاری کا خاتمہ جیت بھوئی دوارا ڈی جے موسیقی 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 دیپک پاڈیل کے لئے لیکن یہ آسٹم کے کافی باہر امپائر کا بیٹ بول کا اشارہ چودہ پر آتا وہ ٹوڈل دیپک پاڈیل کے لئے باقی کھین ڈالیں گے سوبر کی وکرانت وڑھ کر بنام واکرن اور یہ سیدھے بلے سے کھیلا کیچ ہونے کے سمبھاؤنہ اور اسی کے ساتھ یہ وکرٹ نمبر چاو تھا چاو تھا نظر آیا نمسکار وانار نایے ہاتھ ور جل بکرانت دنے والدی جے سنمان نی آ ماننے پر پاہونے سوری جی ٹوکرے صاحبان چا سواگت یہ بیس پیٹا اور کلو زنرہ رہی می آس پردے چے مکھی آئے جو نریندر جی گوما رہی یہ نا بنیانتی کردو ہے کہ آپ نے شبہ اس تے اپنے سنمان نی آ ماننے پر سوری جی ٹوکرے صاحبان چا سواگت اپنے شبہ اس تے کرائی جے ساماجک کاریہ گردے ساماجک شیطرہ مدے جننے موٹھا بھری یوگدان دیلے تے سوری جی ٹوکرے کھر در اتیشے سانگلہ نیترود ہو آئے سمپورن رائی گاڑ جنگلہ چا نیترود ہو تینے کیلے آئے پر ایک ساماجک شیطرہ شنال اس لیلے نیترود ہو سوری جی ٹوکرے صاحبان کڑا پاہت ہوئے تے از بروبار سنمان نی آ سوری جی گوما 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 سوری جی لیکن یہ دیکھئے یہ آیا لما چھے بائیڈش لاؤنگان باؤنری کے باہر وہاں چکا داغا بلکل بیتین جی بڑے گر صاحب نائن بھائی نائن بھائی گروپ ان کا بھی سواگت نریندر جی گوما سوری جی کرنا چاہوں گا ان کا بھی سواگت کیا جائے دیکھئے لیکن جگرہ ٹائگر کیا بہترین چھکا داغا تو پردیب جی ٹھاگری صاحب کا سواگت میں نریندر گوما سوری صاحب سے گجارش کرنا چاہوں گا اور وہ جی چھکا داغا جگرہ ٹائگر کے ساتھ اور اس چھکے کے قرارن سنگم بننے کا موقع ملا اکشان انہیں اور انہوں نے گین باز کو بتایا بہت ہوا آپ کا اب میری باری کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیکن یہ دیکھئے گین باز نے اُلٹا ان کو بتایا کہ آپ نے چھکا لگایا تو کیا ہوا لیکن میں آپ کو آؤٹ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لئے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آلی رے آلی اتت تجھے باری آلی لیکن انہیں ایک ایسے مانجھے کی ضرورت ہیں جو ان کے بیچ بھوبر میں فسیوی نیا کو نکال سکے کیونکہ کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ لہروں سے ڈر کر کبھی ناوکہ پان نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی آر نہیں ہوتی وہ کوشش جو کشش ہے انہوں کے لئے وہ کوشش میں اگر تبدیل ہو تو رند بنتے میں ضرور نظر آئیں گے یہ دیکھی ہے ایک اور وکٹ تو ایک اور ہمارے مہمان وصن جی شرساگر ان کا بھی اچھیت سمبان اس منجھ کے اوپر کیا جا رہا ہے بردس شوفی دوہزار انیس ایک خوبصورت وکٹ کا کاروا میں دھنیوات دینا چاہوں گا تشار گھومارے اور نریندر گھومارے صاحب کو جنہوں نے مجھے موقع دیا اتنے بڑے تام جھام اور اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے بولنے کا آج کے اس پرتیوگیتہ کے آخری رات میں اور اس آخری رات میں یہاں پر میں آؤں اس کے لئے پوری طرح سے میرے کانٹیک میں رہیں ایک خونہار کھلاڑی سندیش پاٹی پوری طرح پچھلے ایک مہینے سے میرے ٹچ میں رہے تشار گھومارے اور نریندر گھومارے اور سندیش پاٹی یہ دیکھئے بائے ہاتھ کے گھنٹ باز یہ گھنٹ ہی پکھانے کے بعد تھوڑی سی باہر کی طرف نکلی ٹیم کا ٹوٹل وہی پر رکھا ہوا بیس رن یہ اوبر نمبر چل رہا ہے تیسرا تیسرا اوبر چل رہا ہے بیس رن سکورٹ کارڈ کے اوبر لیکن کم سے کم چالیس کانگڑا ہونا ضروری چھار اوبر میں پتی اوبر دس کی عصد سے یہ گیند ہوا میں ایک ہن تو ضرور ملا دوسرا چھرانے کی کوشش اور یہ دیکھئے چھوکے وہاں پر ویکٹ کی بر جیت چھوکے اور ان کے چھوکنے کے کارڈ دو رن ملے اور ان دو رنوں کے ساتھ تین اوبر کے کھیل کی سماؤپتی کے بعد ٹوٹل بن چکا ہے بائیس سنبانہ نے راجے چی مولک سنبانہ نے یہ سنجے چی تامبولی یہ دونیم آنے اوبر پاہنے ایسر کی اپنا ایڈا بیاسپیٹار یوں خاص نیمانتران تشارو چی کمارے سنجے چی تامبولی سنبانہ نے یہ راجے چی مولک صاحب تو ٹوٹل دیکھی ہیں بائیس بن چکا ہے لیکن آخری اوبر سلوگ اوبر ڈیتھ اوبر مرو یا پھر مارو مرو یا مرو والا یہ اوبر ہے یہاں پر لڑنا ہوگا سنگرش کرنا ہوگا کیونکہ بغیر سنگرش میں ملے کوئی چیز اس کا مہتو آپ کے جیون میں کچھ نہیں ہوتا سنگرش کرو ڈر کر نہیں بلکہ ڈٹ کر کھیلو رن کیوں نہیں آدھے رن ضرور آئیں گے مارنے والے میں دم ہونا چاہئے رن نہ سکتے ہیں لیکن وہی تھی ہے دوسری طرف یہ دیکھئے کیا گین ڈالی گین باز اومیش نے رائٹ اپ انڈو تا بلکھ اور کھوڑ کر نکالا تھا اور یہ ایک اور ویکٹ کا پتر ویکٹ نمبر جا چکا ہے ساتھ موسیقی 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 تھوڑے سے چنجس ہوئے ہیں کیونکہ فنسٹنگری کے کپتان اونکار ہرپال اور وڑولی بی کے کپتان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ٹانس کے لئے آنا ہے ایک روس دلائن کھلنے کی کوشش ناکام رہی کوشش کرنی چاہیے رنوں کو جھٹانے کی اور شانٹ سیلیکشن ہونا چاہیے کیونکہ کرکٹ میں گین کی لائن میں آنا گین کی پیچھ تک پہنچنا اور پھر شانٹ کھلنا ضروری ہوتا ہے تب جا کے رن بنتے ہیں اور یہ دیکھئے لائن میں آئے تو رن بنا لیکسٹم پر یہ گین تھی سیدھا دنبارہ شانٹ فائنلک کے اوپر سے دیپ فائنلک باؤنڈری کے باہر چار رن روحیت پاڈل دیکھئے یہ ہونا ہی چاہیے رن ضروری ہے گین کی لائن میں گین کی پیچھ تک پہنچے گے تو ضرور رن بنے گے کیونکہ کرکٹ کا دستور ضرور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس گین کے بعد اور یہ دیکھئے پھر سے ایک بار گین کی لائن میں آئے چھے آیا اس کھیل کا ایک دستور ہے دیکھو جانو پرکھو اور بعد میں کھیلو اور جیسے انہوں نے گین کو دیکھا پرکھا جا جا کھیلا نمبر آئے چار اور چھے موسیقی دیکھو جانو پرکھو اے سان مانے دہا راجی جی منڈاک موسیقی 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 مراتی کن بیٹھی وانی ایک مشہور کومنٹریڈر جن کے بارے میں میں ممشہ کہتا ہوں وان اوہ دو گریٹیس کومنٹریڈر ان رائیگر ٹینیس بول پریکن ہسٹری مہیرش قدم 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 مہیرش مہیرش قدم مہیرش